سلام ہو گیا چاچا بالو سنا دودھ دہی کا کام کیسا جا رہا ہے تیرا بیٹا کام تو بلکل ٹھیک جا رہا ہے مہنگائی نیکم اور توڑ دیا خرچے پورے نہیں ہوتے ہاں چاچا ٹھیک کہتا ہے مہنگائی بہت باتوں میں لگائے رکھ باتوں میں یہ آدھی بالٹو یہ پھول کر کے جائیں گے بھر لے بھر لے اچھا بیٹا یہ وقت بھی گزر جائے گا ایک دن آپ نے کیا لینا ہے میں نے چاچا جی دراصل وہ اپنا اتنی سوچ میں پڑ گیا مجھے لگتا ہے آج مجھ سے دس بیس کلو دودھ لوگیں اوہ نئے نئے چاچا دس بیس کلو دودھ کا میں کیا کروں گا میں نے کوئی دکان تھوڑی کھولنی ہے آپ ایسا کریں بیس روپے کی دہی دے دیں توپا توپا سارا موڑی خراب کر دی یہ لو بیٹا چاچا پیسے پھر کھاتے میں لگ دے نا آپ پتہ نیا کبھی نا کب آئے گا سنا کتنا دودھ تھا دکھاؤ مجھے یہ کیا یہ تو تھوڑا سا دودھ ہے اپے اتنے سے دودھ سے کیا ہوگا اسے بیج کے تو ایک کلو گھی کا پیکٹ نہیں آئے گا میں کیا کرتا اس ٹینک میں اتنے ہی دودھ تھا یار جگنو اتنے سے دودھ کو بیج کے ہمارا گزارا نہیں ہوگا کچھ اور سوچنا پڑے گا بیٹا سوچ لیا ہے جب کنی بھئی مانی ہے اس میں جتنا مردی پانی ڈال لو کسی کو کیا پتا چلنا ہے آجا چاچا سور پہ کا دودھ دے دا اچھا بیٹا بھی دیتا ہوں آؤ دودھ کی در گئے بیٹا دودھ نہیں ہے پتہ نہیں آج اتنے جلدی دودھ کیسے ختم ہو گیا آج حرام کا مال اتنا پیا ہے بیٹ کو سپون آ گیا ہے ہاں یار مزا تو آ گیا اب ٹائم بہت ہو گیا گھر جا کے آرام کرتے ہیں آج تو خوب مزا کیا ہے یار یہ آواز کیسے آ رہی ہے کمرے سے ارے یہ تو ببلو کی آواز ہے ببلو ببلو کیا ہوا ببلو اب میں نے چاچے فریدے کا دودھ پیا ہے مجھے لگتا ہے وہ خراب تھا کیا چاچے فریدے کو تو ہم نے دودھ دیا تھا دیکھا میں نے تجھے کہا تھا نا یار میری بات مان یہ جرہ سیم والا پانیاں یہ اس میں نہیں ڈالتے آگے سے ساپ پانی ڈال لیں بھے چالے چال دوزیادہ پردھان منتری مت مان کارے بھے مانی رہے ہیں اور اس کے لیکچر سنو سچ کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے ببلو کو ہسپتار لے چلتی